ویڈیو بیسیکلی انڈیا مسلم نڑکی کی ہے جس کے ویڈیو وائرل ہوئی ہے انہوں نے بیسیکلی میڈیا پر آ کر بہت خوبصورت لفظوں میں بیان کیا ہے کہ مائنورٹیز کو کس طریقے سے انڈیا میں رائٹس دیے جا رہے ہیں ہمارے فورنڈ منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ امریکہ ہماری ماں ہے اور وہ ہمیں کچھ بھی بول سکتے ہیں اپنے آپ کو ہم کیوں اتنا گرا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم سے ملاقات کر لے تو بس ہم چلے جاتے ہیں ہم تو سب کو مائی باپ ایسے بناتے ہیں چائنہ بھی ہمارا باپ ہے اور امریکہ بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے اور اس کی کچھ برڈنگ ایسی ہے کہ میں بھارت کی بیٹی ہوں میں ماتھے پر تلک لگاتی ہوں ازانے جب ہوتی ہیں تو دوبتہ اڑتی ہوں میں بھارت کی بیٹی ہوں رمضان میں میں نے رکھی روزی اور پیار میں گروت چوتھ کفرت بھی رکھی ہوں ہمارے ہمسائے ملک بھارت سے سو مہمان آئے ہیں پاکستان دورے کیلئے تو آئیے آپ کون سے ملواتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہیں گے ہم ہمیشہ لوگوں سے پوچھتے ہیں what do you people think about India تو آج میں انڈین سے پوچھنا چاہوں گی what do they think about Pakistan پہلے تو میں ہندوستان سے آیا ہوں میں ہندوستان کے عمام کو شلام کرتا ہوں اور ہندوستان بھارت میرا مہان دیس ہے بھارت کے بارے میں بولو گا ٹی ٹی پی آپ کے کیپیٹل میں گھس چکی ہے انہوں نے اپنی پریزنس محسوس کرا دی ہے تحلات ہمارے پھر کبھی بھی اچھے نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہی کام کرتے رہیں گے اور لو لیبل جو آفیشلز ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے رہیں گے آپ کو اکیس میں صدی میں جبکہ طالبان بھی اس وقت شرمندہ ہو رہے ہیں آپ کی ارکتیں دیکھ کر آج میں مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ آئیں آپ کے ہندوستان سے پاکستان 96 آئے ہمیں یہاں پر مطلب سو کے قریب آئیں پر فرنڈلی ریلیشنس ہلو جہین دوستو ایس پی نیوز 91 میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہیں یعنی کہ ابھی آپ نے کلپس کے اندر دیکھا ہوگا کہ بھارت کے ایک مسلم بیٹی ہے جو کہتی ہے کہ میں تیلک لگاتی ہوں نماز پڑتی ہے تو دوپتہ اوڑتی ہوں اور بھارت ماں کی بیٹی ہوں اس طریقے کے مطلب کلپس میں انہوں نے بیان دیئے اور تو پاکستان میڈیا اس کو دیکھ کر کے پورے طریقے سے سوکڑ ہے کیونکہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں ہر جنگہ سے فرق پڑتا ہے اگر کہیں پر بھی کچھ ہوتا ہے پاکستان میں تو یہ سمجھ لیجئے اگر ایک چیٹی بھی پاکستان میں مری تو بھارت نے ہی وہ سب کیا یعنی کہ بلیم دینے میں پاکستان سب سے آگے ہے پاکستان کے حالات اتنے زیادہ خراب ہے ابھی نیا پیم وہاں کا بن چکا ہے جو کی سہباز شریف ہے اور یہ سمجھ تو دوبارہ یہ پیم بنا ہے سہباز شریف جو کی نواز شریف کا بھائی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے جو قریبی مطر دیش تھے وہ بھی اب اس سے اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اس کو کرجا نہیں مل رہا ایم ایف نے بھی کرجا اکیسٹوں میں اسے دیا ہے اور جیسے سعودی عرب یا پھر ابھی یوکے نے لیسی سونک نے تو پاکستانیوں پر بین ہی لگا رکھا ہے اور ایسے بہت سارے دیس ہیں جو کی پاکستان سے تنگ ہے اور ان پر بین لگایا ہے بین لگا ہوا ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ پاکستان کے لوگ کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں صرف اور صرف وہاں پر گندگی پھیلاتے ہیں وہاں پر آتنگواد پھیلاتے ہیں تو کچھ یہ وضع ہے اب اس لڑکی کے اوپر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے تو آئیے دوستو ساتھ مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وزیر خارجہ کی اپنے جو ان کے امریکی ہم منصب ہیں انٹینی بلنکن ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی تھی حالانکہ یہ ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ جو ڈپٹی سیکٹری اف اسٹیٹ ہیں وینڈی شرمن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ چلیے ہمارے وزیر خارجہ تو نیو یورک چلے گئے وہاں پہ تقریباً ایک ہفتہ سے زیادہ امریکہ رہے بھی نیو یورک میں تو چلیں جی سیونٹی سیون پلس چائنہ کے میٹنگ تھی وہ انہوں نے ٹینڈ کر بھی لی وہ منہ اسلام گزشتہ روز کہا کہ اچھی بات ہوئی ایک اچھی موف تھی لیکن اگر سیکٹری بلنکن سے ملاقات نہیں تھی تو پھر واشنٹن ڈی سی جانا کیوں ضروری تھا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اپنے آپ کو ہم کیوں اتنا گرا دیتے ہیں کہ ہم جو بھی ہم سے ملاقات کر لے تو بس ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ میڈیا سے انگیجمنٹ بھی ہوئی تینک ٹینک سے اس لیے میں نے کل ذکر کیا اوور آل لیکن اگر اپنے امریکی ہم منصر سے ملاقات بھی آپ کی نہیں ہو سکتی تھی تو پھر فائدہ کیا ہوا جو ہمارا سفارد خانہ ہے اس نے کیا کیا حسینہ قانی صاحب کیوں کامیاب نہیں ہوئے یہ ملاقات لینے میں یہ بھی نہیں تھا کہ سیکرٹری کلنٹن برنکن وہاں موجود نہیں تھے امریکہ میں وہ موجود تھے بلکہ اس دوران ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جو ان کے پاناما کے جو فورن منسٹر ہیں ان کے ساتھ انٹینی برنکن کی تو یہ کہنا بھی ذرا مشکل مطلب یہ بھی کہنا جائر ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھے وہ وہاں موجود بھی تھے اور ہمارے وزیر خارجہ کو ریسی بھی نہیں کر سکے اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ ایک دو دن کیلئے گئے ہوں وہ تو پورا ہفتہ بلکہ زیادہ ہی وہاں امریکہ میں موجود تھے تو تھوڑا سا وقت بھی ہمارے اس کے لئے نہیں نکال سکے فورن منسٹر کے لئے کیا نام ہے آپ کا ویجے کمار ویجے کمار انڈیا کہاں سے آیا جم سید پر جھارکھن ٹاٹا نگر سے پاکستان کیسا لگا پاکستان کے لوگ کیسے لگے پاکستان بہت ہی اچھا لگا اور یہاں کے لوگ بھی اچھے لگے لگن سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں کے جو پریم ہے وہ اچھے لگے اور یہ ہم اپنے بھگوان بھولی نات کو سمبرپیت کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھولی نات کے وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ درشن کرنے آئے اور اس دھام کے وجہ سے ہم لوگ آج آپ سب سے مل رہے ہیں اچھا آپ پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں یا پہلے بھی پاکستان کا دورہ کی ہے میں چوتھی بار تیسری بار آئے ہوں اچھا پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہیں گے ہم ہمیشہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ what do you people think about India تو آج میں انڈین سے پوچھنا چاہوں گی کہ what do they think about Pakistan پہلے تو میں ہندوستان سے آئے ہوں میں ہندوستان کے عمام کو شلام کرتا ہوں اور ہندوستان بھارت میرا مہان دیس ہے بھارت کے بارے میں بولو گا اور ہندوستان کے ساتھ آپ کے عمام کو بھی میں دھنیواد دوں گا جنہوں نے اتنا خاتیداری کیا اور اتنا استقبال کیا بہت سارے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگ جو ہیں انڈیا کے لوگوں کے نیگٹیویوز رکھتے ہیں لیکن آج جتنا پیار مجھے آپ لوگوں سے ملا اور آپ لوگوں کو جتنا پیار پاکستان کی عوام سے ملا یہ دیکھ کر صاف پتہ چل گیا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ نیگٹیویٹی پہلاتا ہے ایسا کچھ سچ میں ہے نہیں عوام ایک دوسرے کو بڑا پیار کرتے ہیں دیکھئے عوام کے پاس ان چیزوں کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے چھوٹے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے جو ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے سو یہ سیاست لوگوں کو کام ہے ان کو کرنے دیجئے ہم لوگ کام ہے پیار باتنا فیلا نا ہم لوگ اپنا کام کریں گے بچوں نے یہاں کی لوگوں نے کتنی سیلپیز لیا آپ کے ساتھ میں بتا نہیں سکتا پچاس تو میرے فون میں ہوں گی اٹلیست آپ بھی دیکھ رہے تھے وہاں پر کہ لوگ دیکھے ٹی کا لگائے کچھ ہے کہ ارے بھائی انڈیا سے او بنا گئی ہے تو بڑے خوش ہو رہے کچھ ایسا کوئی نگٹیوٹی مجھے پیل نہیں ہوا آپ نے کچھ خریدا یہاں پاکستان سے اپنے پریوار کے لئے کچھ لے کے جا رہے ہیں بلکل بلکل کپڑے میں نے شاپنگ کیا ہے وہاں بانو مارکیٹ سے انارکالی سے بانو مارکیٹ بانو کے سپرانسیشن سو وہاں سے لیا ہے بہت کچھ اور ابھی بہت کچھ چھوٹ گیا ہے اگر کچھ اور ٹائم ہوتا میرے پاس کی فریلی گھومنے کے لئے مارکیٹ میں سو یہاں کے ڈیزائن سوگیرہ میں نے دیکھا زیادہ اچھے ہیں کافی اچھے ہیں انڈیا میں الگ ہے یہاں کے دورہ ڈیفرنٹ ہے تو مارکیٹ اچھی ہے یہاں کے میں اور شاپنگ کرنا چاہتا تھا پاکستان میں آنے کے باڈ جو ایک کونسپٹ پاکستان کے بارے میں بنا ہوا تھا وہ کتنا چینج ہوا ہے دیکھیں ہمارے کونسپٹ کبھی تھائی نہیں اسی لئے ہم لوگ سپریچولی جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پہلے تو ایک ہی دھانا سب کچھ اب ایک پارٹیشن ہو گیا الگ ہو گئے چیزیں تو ہمارا مندر تو نہیں چھن جائے گا ہم سے تو کٹاش راج ہم آئے ہم لوگوں نے لیٹرلی دیوالی منایا وہاں پر پوچھا پارٹ کیا ہون کیا ہے ہم لوگوں نے تو ہم لوگ بہت خوش ہے ایک اچھی چیز اور ایک بوری چیز پاکستان کے بارے میں اچھے لوگ ہیں اور برا تو کچھ ابھی تک لگانے لیکن ہاں ایک ویزا توڑا ایسی ہونا چاہیے ویزا ایسی ہونا چاہیے تھوڑا سا کہ تاکہ زیادہ لوگ آپ کے ہمارے ہیں آپ کے ہمارے ہیں تو اور جانیں گے ایک دوسرے کو اس وقت ہمارے ساتھ سنجے محلاوت موجود ہیں جو ہر سال بھارت سے ویزیٹر لے کر آتے ہیں پاکستان ان سے بات کرتے ہیں دلی سے ان کا تعلق ہے نمستے سر نمستے کیا کہیں گے بڑی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر ہر سال آپ انڈیا سے پاکستان بہت سارے مہمان لے کر آتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا ایک یاترہ ہوتی ہے پاکستان میں کٹاس راج اس کے علاوہ بھی یاترہ انگلاج ماتا کی ہے کرک کی ہے سندھ کی ہے لیکن یو اینو سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک سندھی ہوئی ہے ہماری انڈیا پاکستان گورنمنٹ کی دو سو آدمی الاؤٹ ہے ویجیٹر ایک سال میں تو اب ہم نے اپلائی کیا تھا نائنٹی سکس کا انہوں نے نائنٹی سکس کا ویجا دے دیا کئی بار زیادہ بھی آدمی ہو جاتے ہیں کئی بار کم بھی ہم بھی یہ کہتے ہیں گورنمنٹ سے تھوڑا ویجا آسان کریں اور ایک ہفتے کے لیے آتے ہیں اور پاکستان عوام کا بہت پیار ملتا ہے یہاں کی ای ٹی بی پی جو دیکھتی ہے وہ ہماری دیکھ ریک کرتی ہے شائن بورڈ ہے اور پولیس کا بھی ہم دھنیباد کرتے ہیں اور پوشش کرتے کہ ہر سالہ ہیں سر ایک ہفتے کا جو ٹور ہوتا ہے اس کے لیے کتنی سٹرگل ہوتی ہے ان کے ویزاز کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتے ہیں وہ ہمیں اپنی گورنمنٹ سے این او سی لینی پڑتی ہے بھارت سرکار سے اور پاکستان گورنمنٹ کے بھی ہم نے امیسی کی چککہ لگانے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے ویجا جو مل جاتا ہے آسانی سے اس لیے کہ وہ پلیگرام بھی جائے وہ ہماری سندھی ہے پاکستان گورنمنٹ سے ہمارے ادھر انڈیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں ننکانہ صاحب آتے ہیں کرتار پرسائیب آتے ہیں اور ہم جہاں آئے کٹاس راج آتے ہیں اور ہنگلاج مات آتے ہیں یہاں سے بھی پاکستان سے لوگ ہمارے ادھر نا اجمیر شریف جاتے ہیں نجام الدین جاتے ہیں تو یہ ہماری سندھی ہے ہم بھی ان کو ویجا دیتے ہیں اور آپ ہمیں دیتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس لڑکے کے لیے ایک لائک اور کمیٹ میں جہیں ضرور لکھئے گا دوستو ویڈیو کون تک دیکھنے کے لیے دھنیا بات